معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سبروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الاخلاص عشر مرات بنی لہو بیتن فی الجنہ جو دس مرتبہ سورة الاخلاص پر لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا آپ کو تو آتی ہے نا سورة الاخلاص دیکھ لینا آتی ہے سب کو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کو سورة الاخلاص آتی ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے آفس میں چالیس چالیس والیوم کی لاؤ کی کتابیں ہیں لیکن سورة الاخلاص پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ایک مطلب پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو بھی آتی ہے ایک نہیں آتی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اور دیکھیں تعجب کیسا کہ اتنی سورت کے بارے میں بھی کہتے ہیں اصل میں لکھ کے کسی نے غلط دے دی لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ ترہ شکر ہے کہ تُو نے دین سے بابستہ کیا الحمدللہ اللہ لذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یدیس میں تین طریقے بیان کیے ہیں جس سے آپ ہر طریقے کے ساتھ جنت بھی کار بنا سکتے ہیں پہلا طریقہ انا زائیمن بی بیتن فی ربض الجنہ من ترک المراء و ان کان محقا کوئی ہے جو ذاتی جھگڑے میں سچا ہونے کی باوجود جھگڑا چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں زمانت دیتا ہوں میں زامن ہوں کہ میں جنت میں چبوترے پہ اس کو گھر لے کے دوں گا آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں لو میں کو کمزور ہوں عید کا جواب پتھر دینا چاہیے پتہ نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحیح مسلمی کو شہر یہ کس جگہ حدیث ہے کسی قرآن کی آیت یہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اینڈ کا جواب پتھر دو ہاں ہم نے یہ تو پڑا ہے کہ عدی بن حاتم کو جب ایک شخص نے گالیاں دی تو گالی سن کی تو غلام سے کہتے ہیں ان سے گزارش کرو یہ کھانا کھائیں گے یا ان سے پوچھو میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں کہ کام ہو میرے لائک یہ تو ہم نے پڑا ہے یہ بھی ہم نے پڑا ہے کہ یحیٰ بن محاز کو ایک شخص نے گالی دی وہ مسکرانے لگ گئے پاس بیٹھا ایک بندہ کہتا ہے لِمَا لَمْ تَرُدَّ عَلِي بُس دے لو جواب دو اس کو جواب کیوں نہیں دے رہے تو مسکرانے کے کہتے ہیں فَلِمَا ذَا تَعَلَّمْتُ اِذَنُ اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے پھر علم اور دین کیوں پڑا تھا اور آج تحجب کی بات ہے مفاہیم بدل گئے سید پہ زکاة نہیں لگتی آج سید دعائی دے کے زکاة لیتا ہے کہ میں سید ہوں مجھے تو دینی شاہی ہے پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی کتہ نہ اندر آ جائے آج کتے دروازے پہ ہوتے ہیں کوئی مرد نہ اندر آ جائے پہلے یہ ہوتا تھا لوگ معاف کرنے کو پسند کرتے تھے آج کہتے تھے میری انسانیت پوری کیسے ہوگی جب تک میں اس کا جواب پورا پورا نہیں چکا تھا سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دینے والے کے لیے جنت میں چبوترے میں ایک گھر کی زمانت اللہ کے رسول دے رہے ہیں